جماعت چہارم آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ زاویہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی اقسام ہے آئیے جانتے ہیں زاویہ جب دو شواؤں کے آخری سرے کسی ایک نکتے پر ملتے ہیں تو زاویہ بناتے ہیں جس نکتے پر دونوں شوائیں آپس میں ملتی ہیں وہ راس کہلاتا ہے زاویہ کی پیمائش کے لیے ڈگری استعمال کی جاتی ہے اور اسے ایسے لکھا جاتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے زاویہ کی تین اقسام ہوتی ہیں زاویہ ہادہ زاویہ کائمہ اور زاویہ منفرجہ زاویہ کائمہ وہ زاویہ جس کی مقدار نوے ڈگری کے برابر ہو زاویہ کائمہ کہلاتا ہے زاویہ ہادہ وہ زاویہ جس کی مقدار نوے ڈگری سے کم ہو زاویہ ہادہ کہلاتا ہے زاویہ منفرجہ وہ زاویہ جس کی مقدار نوے ڈگری سے زیادہ اور ایک سو اسی ڈگری سے کم ہوتی ہے زاویہ منفرجہ کہلاتا ہے ان زاویوں کے علاوہ بھی زاویوں کی مزید کچھ اقسام ہوتی ہیں جیسا کہ زاویہ مستقیم یا زاویہ خط یعنی straight angles وہ زاویہ جس کی مقدار ڈگری کے برابر ہو زاویہ مستقیم کہلاتا ہے زاویہ اکسی وہ زاویہ جس کی مقدار ڈگری سے زیادہ اور تین سو ساٹھ ڈگری سے کم ہو زاویہ اکسی کہلاتا ہے کیا آپ مختلف درجے کے زاویوں کی درجے بندی کر سکتے ہیں مسلن 35 ڈگری 75 ڈگری 115 ڈگری 170 ڈگری